اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر اور میں ہوں خدا شاہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرباری کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ عوام کے فیصلے سے جج لگیں گے عدالتی تقرریوں کا عمل درست کرنا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے اور کم وقت میں آئینی عدالت بنانی ہے تاکستان میں روایہ چلتی آ رہی ہے کہ آپ کے رستداری ہے تو آپ جج بنیں گے وقلہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بینظیر بھٹو کا ویجن تھا کہ آئینی عدالت قائم کرنا ہوگی مزید کہا کہ بینظیر کہتی تھی کہ ججز نے سیاست کرنی ہے تو پارٹی بنا لیں پچاس فیصد کیسز کے لیے الگ عدالت بنانا ضروری ہے اس کے لیے وقلہ سیاستانوں سمیت عدلیہ سے بھی مشاورت کرنی چاہیے صوبوں میں بھی صوبائی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو اس کا نقصان آپ کا جمہوریت کا ہوگا آپ کا آئین کا ہوگا اور سب سے بھر کر ہمارے عوام کا کہ اگر آپ کا رشتداری ہے اگر آپ کا پریکٹس ہے تو آپ بنیں گے جج آپ کا آگیا کیس نہیں تو آپ جانیں اور آپ کا کلائم اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے ہمارا جوڈیشو پروسیس پولیٹیکل ایکٹیوزم والا جورس پرودنس جس کی بنیاد چیف جسٹس افترخار چودری نے دالا تھا اس کا یہ ویجن کو کبھی کسی ساکب نے تو کبھی کسی گلزار نے آگے لے کے جب میاں صاحب کا دور تہائی سریت کا حکومت تھا تو وہ 582B جو آپ نے صدر سے لیا تھا پہلے وہ افترخار چودری کے پاس کیا اس نے گلانی صاحب کے خلاف استعمال کیا پھر وہ خوصہ صاحب کے پاس کیا اس نے 582B میاں صاحب کو کیا اور سو آن این سو آن چیف جسٹس عیسیٰ کو منصور علی شاہ صاحب کو اس تمام بنچ کے آخر کار جتنا بھی آپ نے ہمیں انصاف دیا آپ نے قائد عبام شہید ظلپکار علی گھٹو کے خلاف پورا مقدمہ کو جاندار کر دیا اہم خبر حکومت کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈینس لانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے آرڈینس تیار کر کے قابینہ کو بھیجوا دیا ہے آرڈینس کے تذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کسی کمیٹری رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹری کار کو نامزد کر سکیں گے مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ کے لیے سپیکر قومی سملی کا الیکشن کمیشن کو خط عیاس صادق نے خط میں لکھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستے تبدیل نہیں کی جا سکتی الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنا گئے قانون کا احترام کرے ایکٹ کے تحت جس رکن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا وہ آزاد تصور ہوگا ایکٹ کے تحت جس رکن نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں دیا انہیں پارٹی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ آزاد ارکان جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے انہیں پارٹی تبدیل نہیں کرنے دی جائے گی الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے معاملے پر تیسرا مشاورتی جلاس بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا اجلاس کل پھر طلب کر لیا گیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو سکتا سپیکر ایہ صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا سپیکر قوم اسمبلی ایہ صادق نے پارلیمانی، بالدستی اور خودمختاری اور مخصوص نشستوں کا معاملہ اٹھا دیا انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے نام خط میں الیکشنز ایکٹ میں ترمیم سے آگاہ کیا سپیکر نے خط میں کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستے تبدیل نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے خط میں سپیکر نے کہا کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق دو ہزار سترہ سے کیا گیا ہے ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اور پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کا احترام اور اس پر عمل درامت کرے ادھر الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے مطالق تیسرا مشابرتی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا لیگل ٹیم نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قانونی طور پر فہرس فرہم نہ کرنے پر تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے دوسری جانے مخصوص نشستوں کے معاملے پر نون لیگی ارکان اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کر لی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطاولہ تارڑ کہتے ہیں کہ آئین نے ترمیم اور قانون سازی کے اختیار پارلیمان کو دیا ہے اسپیکر کا الیکشن کمیشن کو خط پارلیمٹ کی بالا دستی کے لیے ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں گھڑی پیچھے کی گئی کسی کو حق نہیں کہ پارلیمٹ کی بالا دستی پر سوالیہ نشان لگائیں وقت پیچھے کر کے سنیتہ ہاتھ کانسل کے ارکان کی پارٹی کیسے تبدیل کرائی جا سکتی ہے پی ٹی آئی ارکان کی غلطی تھی کہ ایسی پارٹی کو جوائن کیا جس کا پارلیمانی لیڈر ہی نہیں تھا کسی ادارے کو حق نہیں کہ آئین کو دوبارہ تحریر کرے سپیکر قومی اسیمبلی عیاض صادق صاحب نے ہمیشہ کوشش کی ہے سپیکر کی کرسی کے ساتھ انصاف کیا اور نہ صرف سپیکر کی کرسی کے ساتھ انصاف کیا بلکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں رول آف دہ ہاؤس موجود ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ایک اچھا رویہ رکھا اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سپیکر کے فیصلوں کی تائید بھی کرتی رہی ہیں اور سپیکر کے پیچھے بھی کھڑی رہی ہیں آج جو پارلیمان کی والا دستی کے لیے سپیکر نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں وہ ایک سنگے میل ہے آئین میں ترمیم کا آئین بنانے کا وہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے اور یہ اختیار کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے اس کے بعد جو ریزرف سیچ کا فیصلہ آیا ہے پہلے سے یہ رول موجود تھا کہ آزاد امیدواروں نے 48 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے اب جن آزاد امیدواروں نے 48 گھنٹے میں سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کیا آپ کے فیصلے سے وقت کے دھارے کو واپس موڑ کے کلاک ریورس کر کے ان سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبران کو پارٹی کیسے چینج کروائی جا سکتی ہے کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبران کو کلاک ریورس کر کے یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ آپ جو مرضی پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں کہ سپیکر نے آج جو قدم اٹھایا ہے ہم خراجے پہ تحسین پیش کرتے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی مالک احمد خان کا الیکشن کمیشن کو خط مالک احمد خان نے لکھا کہ پنجاب اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نسیستوں کا فیصلہ کیا جائے فسیع اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فسیع مزید خط میں کیا کہا گیا آج بلکل سپیکر قومی اسمبلی کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور خط میں انہوں نے یہ مطن اختیار کیا کہ پنجاب اسمبلی کی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نسیستوں کا فیصلہ کیا جائے جبکہ پارلیمانی نظام کی سالمیت آزادی برقرار رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ترمیم شدہ الیکشن ایک نافذ العمل ہے انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے اور پنجاب اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ مخصوص نسیستوں کا فیصلہ کرے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن جمہوریت اور پارلیمانی بالا دستی کے اصولوں کو برقرار رکھے اور یہ خود سپیکر پنجاب اسمبلی کے جانب سے الیکشن کمیشن کو بجوایا گیا ہے بہت شکریہ فسی آئینی ترمیم کا بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لو لگ جاتا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ کہا آزم نظیر تارد اور بلاول بھٹو کو مسوعدے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں یہ تمام لوگ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے اگر حکومت کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں تو انہیں دوب مرنا چاہیے ایسی کوئی مزید ترمیم آئی تو اس کا پارلیمنٹ میں مقابلہ کریں گے مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ کال بھی نشست ہوئی اور کھانا ہوا کیسر صاحب کے گھر پہ اور انہوں نے واضح اپنے پریس بریفنگ میں بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جو یہ مسفدہ دیا گیا تھا یہ تو ناقابل قبول ہے یہ مزید کی بات یہ ہے کہ آزم تارڑ ہو گئے یا بلاول بھٹو ہو گئے ان کو بھی نہیں معلوم تھا اور بلاول بھٹو ہو گئے یا آزم تارڑ ان دونوں کا جو رول تھا وہ بہت منفی رول تھا یہ تو جس طرح کٹ پتلیاں ہوتی ہیں یہ کٹ پتلیوں کا ہی رول ادا دونوں صاحبان کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پر خود ٹوک کے کٹ کے کسی اور کے حوالے کر دیں یہ خدا نہ خاصتہ یہ بیلیا پاس ہوتا وہ پاکستان میں ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ فیشسٹ سٹیٹ ہوتی اور یہاں پہ کسی قسم بھی جمہوریت نہ ہوتی سونے پہ سوہگا کہ آپ ایک فرد واحد قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کونسٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں اور اس کا چناؤں بھی صدر زرداری کرتا اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ کانون سازی کرتے ہیں کونسٹیوشنل عدالت ایک سپرا عدالت آپ نے بنانی ہے ناقابل معافی اور ناقابل قبول پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے کہ جرنل ایوب کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کے اقدار نہ سکھائے پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں کسی سے دھکی چھپی نہیں ہیں مارشل لاؤ کا خواہ دیکھنے والے شکست خوندہ رہیں گے سیاسی مقالمی سے عامروں کے پیروکار پریشان ہو رہے ہیں بلاول بھٹو زلواری اپنی پاتی منشور کے تحت آئینی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں مزید کہا بلاول کو اپنے نانا شہید زلفکار علی بھٹو کی عدالتی قتل کا انصاف لینے میں پچاس سال لگے عام پاکستانی کو انصاف کے حصول کے لیے کتنا ٹائم لگے گا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں دس فیصد کیسز آئینی ہوتے ہیں مگر وہ نوے فیصد ٹائم لے جاتے ہیں پخصوص نصرستو کے الارٹمنٹ کے معاملے پر الیکشن کمیشن تزبزب کا شکار ذرائع کے مطابق پارلیمان کی بالدستی کو تسلیم کرتے ہوئے عمل درامت کرنے کی صورت میں الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا خطرہ ہے الیکشن کمیشن کا سپیکر قومی اور پنجاب اسمبلی کے خطوط کا جائزہ لینے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت کل ہونے والے جلاس میں خطوط کا جائزہ لیا جائے گا اور سابق صدر ڈاکٹر آریف الوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعم اور رحمان سے ملاقات جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم بل کو یک سر مسترد کر دیا ہے اسے حوالے سے موئے نظر کی ریپورٹ دیکھے سابق صدر آریف الوی نے منصور اللہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعم اور رحمان سے دو گھنٹے سے زائد ملاقات کی ملاقات کے دوران نائب امیر لیاقت بلوج اور امیر الرظیم بھی وجود رہے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران حافظ نعم اور رحمان کا کہنا تھا کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے انہوں نے آئینی ترمیمی بل کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ایک چیف جسٹس جا رہے ہیں تو دوسرے آ رہے ہیں اس وقت یہ ترمیم حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے جن کی اپنی کریڈیبیلیٹی یہ ہو کہ وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں زبردستی مسلط کیے گئے ہیں وہ پاکستان کے آئین میں مداخلت کریں اور وہ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کریں اس میں تبدیلی اور وہ بھی وہ تبدیلی جس کے نتیجے میں پورا جمہوری جو سنس ہے آئین کا وہ تباہ ہو جائے سابق صدر آریف الوی کا کہنا تھا کہ یہ آئینی ترمیم نہیں آئین کی تدفیم ہے 63 اے بھی ختم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کا ووڈ خریدا جائے تو میں مولانا فضل رحمان صاحب آریف الوی نے کہا کہ میسنگ پرسن کا مسائل بلوجستان سے نکل کر ملک بھر میں پھیل گیا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں آئیں ہمارے جلسے تو پورا من ہوتے ہیں کیمریمین عظمت بشیر کے ساتھ مہین ازہر جی این این لہور وزیراعلا پنجاب نریب نواز کی زیر سدارت پلاننگ این ڈیویلپمنٹ بورڈ کا ساڑھے چھے گھنٹے طویل جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں تعلیم صحت زرات لائف سٹاک روڈز سمیت دیگر شوگوں کے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے پنجاب کی سو تحصیلوں میں پندرہ اکتوبر تک ستھرہ پنجاب کی لانچنگ جبکہ دو حفظے میں سو تحصیلوں میں آؤٹسورس موڈل کے تحت صفائے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ اجلاس میں پنجاب کے مزید نو ازلاب میں دستک سرویس شروع کرنے کی منظوری دی گئی پنجاب میں پہلی بار کاربن کریڈٹ سکیم کے اجراہ اور جیوگرافک انفرمیشن سسٹم میپنگ کے ذریعے سموگ ایریا کی نشاندہی کا پروجیکٹ بھی شروع کر دیا گیا اجلاس میں بتایا گیا کہ سترہ پنجاب کے دوسرے فیز میں پندرہ نوامبر تک مزید چونتیس تحصیلوں میں بھی اس کا آغاز کیا جائے گا پنجاب میں سولر پینل کی مقامی طور پر تیاری کے لیے چیف منسٹر فنڈ فورس سولر پینل پروڈکشن منفیکچننگ کی منظوری دی گئی اور نوامبر میں عوام کو سولر پینل ملنا شروع ہو جائیں گے مریم نواز کی لاہور میں پاکستان کا پہلا سرکاری آڈیزم سکول کا پروجیکٹ ایک سال میں مکمل کرنے کی ہدایت جبکہ گیارہ ہزار کلومیٹر روڈز کی تعمیر و مرمت کے لیے چار سو بیاسی سکیموں کا جائزہ لیا گیا اور جنوبی پنجاب میں پانسو اکاسی بنیادی مراکز سیحت کی ریویمپنگ شروع کرنے کا اگلے جنوری تک تکمیل کا حدف دیا گیا وزیرالہ کی اسپتالوں میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایت شریف کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سرگودہ اور نواز شریف کینسر اسپتال کی تعمیر کی فوری اقدامات کی بھی ہدایت جبکہ ہر شہر میں کارڈیالوجی علاج معالجے کی سہولیت یقینی بنانے کا حکم دیا گیا انہوں نے پولیس باڈی کیمپ پروگرام کی ڈیڈ لائن طلب کر لی سترہ ازلا کے دہات میں خواتین کو دو ارب کی لاغت سے گیارہ ہزار مویشی پالنے کے لیے دیے جائیں گے جبکہ فارمرز کے لیے پنجاب کا پہلا لائف سٹوک کارڈ اگلے ماہ لانچ ہوگا بیس ہزار فارمر لائف سٹوک کارڈ کے ذریعے خوراک عدوائیات اور علاق وغیرہ حاصل کر سکیں گے فسی اللہ جینن لاہور صدر مملکت عاصف علی زرداری سے روس کے نائے وزیر آزم کی وفت کی حمراہ ملاقات ہوئی زراعت کاروبار تعلیم ریلوے سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبہ میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا سلامباد اجازہ احمد ہمارے سب موجود ہیں اجازہ بتائے گا ملاقات ہوئی اس ملاقات کے دوران پاکستان اور روس کے درمیان سندر مملکت تجازتی تعاون اور دفاعی تعاون بڑھانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان تجازتی تعاون میں بہت پوٹینشل موجود ہے اور کئی شعبے ایسے ہیں جہاں باہمی تعاون کے ساتھ ہم دونوں ایک گروسے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں خاص طور پر تعلیم تکسنلوجی سہت ضرورات اور دیگر شعبے ایسے ہیں جن میں دو طرف تعاون کی جنجائش موجود ہے جبکہ خاص طور پر دفاعی تعاون میں اضافہ اور پاکستان اور روس کے دفاعی تعلقات کو اس ویڈی تعلقات میں بدلنے کے حوالے سے بھی بات چیز مئی ٹھیک ہے شکریہ آپ